السلام علیکم میرا یہ سوال ہے تمام علماء کرام سے کہ کیا غیر شادی شدہ لڑکی عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک پفتی صاحب اب وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری ریلیکسیشنز ہو گئی ہیں ویزیں مل جاتے ہیں امریکہ کا ویزا لگا ہوئے تو سعودی ویزا ایک سال کے لیے مل جاتے ہیں تو اب لوگوں نے زیادہ جانا شروع کیا ہے تو اب یہ سوال زیادہ آ رہا ہے بہت کہ یہ ایک انمیرٹ کوئی لڑکی ہے خاتونے تو وہ جا سکتی ہیں عمرے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ روح اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم یا شہر کے تین دن کی مسافت کا سفر نہ کرے چاہے وہ کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو منع فرما دیا اس کو محرم ہمارے یہاں شرط ہے چاہے عمرہ ہو چاہے ویسی دنیا بھی سفر کر رہے ہوں اور اس کو ہم جب کلومیٹرز میں لاتے ہیں تو شہر کی حدود سے باہر نکل کے کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا اگر ارادہ ہے تو عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتا چاہے کوئی ورکنگ مومن ہے وہ اگر ان کا کام کی نوع ہے جیسے ہی کہ کراسی سے لاہور جانا ہے چھے دن کے لیے یہ کچھ ایسی مستثنہ صورتیں ہوتی ہیں اس میں تک کنڈیشن پر غور کریں گے کہ وہ نوکری ان کی کس حد تک مجبوری ہے اچھا ایک ضرورت ہوتی ہے حاجت ہے منفعت ہے زینت ہے درجے ہوتے ہیں ضرورت وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آدمی مر جائے گا حاجت وہ کہ مرے گا نہیں لیکن شدید مشکل میں آئے گا منفعت وہ جس میں دونوں چیزیں نہیں لیکن فائدہ ہے اور چوتھا صرف زینت تو یہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں ریایت ملتی ہے منفعت اور زینت کے اس میں نہیں ملے گی یہ ایک طویل پھر ہے چیز لیکن عمرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے ہیں تو حج کی فرضیت بھی موقوف ہے اس پر کہ اگر محرم ہے ساتھ اور اس کا نان نفقہ بھی موجود ہے تو وہ جا سکتی ہے ورنہ نہیں رائیت بالکل ٹھیک اس میں رائے مختلف ہے فرقی جعفری آج اب احترام کے ساتھ ظاہرک اختلاف کروں گا فرقی صاحب نے بہت مسپرات کے ساتھ کہ بلکل آپ کیجئے فرقی جعفری میں اس کے اندر بڑی بست ہے اس کے اندر ایک خاتون اگر سفر کرنا چاہتی ہے اور اگر اس کی عزت محفوظ ہے ناموس محفوظ ہے راستہ محفوظ ہے تو وہ بلکل سفر کر سکتی ہے چاہے ایڈوکیشن کے لیے چاہے وہ اپنے کسی پروگرام کے لیے جو جائز حلال پروگرام ہے اس کے لیے جانا چاہے عمرے کے لیے جانا چاہے زیارت کے لیے جانا چاہے حج کے لیے جانا چاہے وہ بلکل جا سکتی ہے اور اس کے لئے بالکل ثواب بھی ہے مستحب ہے اور حج کی فرضیت بھی اس کے اوپر بالکل موقوف نہیں ہے اگر راستہ بالکل جیسے آج کل حال آتے ہیں چار گھنٹے کی ایک فلائٹ ہے اور اس کے اندر بالکل جائے کوئی مشکل نہیں ٹھیک فیہاں یہ رائے مختلف ہے بالکل ٹھیک مناسب